لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ مبارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ میں آج جز گناہ کا ذکر کریں گے وہ قتل ناحق ہے قتل ناحق کی مضمت میں چار خرامین اللہ عز و جل کے قرآن پاک میں آتے ہیں ایک تو سورة النساء میں آتا ہے آیہ نمبر نائن دی تری وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعْمِدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمًا جس نے جان بوچھ کر قتل کیا کس کو ایک مسلمان کو تو وہ سن لے اس کی جزا جہنم ہے خالدن فیہا اس میں ہمیشہ پڑھا رہے گا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ پھر اللہ کا غضب بھی لے گا وَلَعَنَهُ پھر اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے گا وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اس کے لیے اللہ عز و جل نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے یعنی اتنی بڑی آیت ہے اتنی خوبصورت آیت بھی ہے انسان کو ڈسیبلن کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اتنی جامع بار اور کامل بات ہے کہ انسان مومن کے ساتھ اگر ایسا کرے تو اللہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو اور آج کیا کر رہے ہوں ہم دین کے نام پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پہلے کافر بولتے ہیں پھر مار جاتے ہیں یعنی کھیل رہے ہیں نا دین سے خود تو بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو اللہ عز و جل انہی طرح کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں تعویلات اور پھر کہتے ہیں اللہ کے قرآن کا یہی مطلب ہے اللہ کے قرآن کا یہی مطلب ہے جو انہوں نے گھڑا ان کو بتا ہے انہوں نے غلط گھڑا ہے غلط مطلب بتا رہے ہیں لوگوں لیکن پھر بھی وہی مطلب بتاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا مفاد چھپا ہوتا ہے اس لئے وہ مطلب بتاتے ہیں تو پھر ایسے لوگ اللہ کی کتابوں سے کھیلنے والے اپنے پیٹوں میں اپنے پیٹوں میں سوائے انگاروں کے کچھ نہیں بھر رہے ہوتے اچھا اگلی آیت دیکھیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَأَ سَأَثَامًا يُضَعْفُ لَهُ يُضَعْفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَابَنَا یعنی کہ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے محبود کو نہیں پوچھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں زلت سے رہے گا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت ہے مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ یا زمین میں فساد برپا کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا یوں ہیں جیسے اس نے ساری زمین کے لوگوں کو مار دیا اسی طرح سورت تکویر میں ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا تو بِأَيِّذًا مِن قُتِلَتُ کہ کس خطا پر ماری گئی ہے تو قتلِ ناحق کی مزمت جو ہے وہ قرآن شریف میں بھی آئی ہے اور فرامینِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آئی ہے اس زمن میں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پندرہ فرامین ایسے ہیں جن کے اندر اس ناحق قتل کی مزمت آئی ہے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جس میں حضور نے فرمایا کہ ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو ان گناہوں میں سے رسول پاک نے قتلِ ناحق کو بھی شمار کیا امام مسلم نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح دریافت کیا گیا کہ سب سے عظیم گناہ کونسا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرہ کسی کو اللہ کا ہمسر قرار دینا حالاتی اس نے تجھے پیدا کیا ہے سائل نے ارس کیا پھر کونسا فرمایا تیرہ اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ وہ سیرے تیرے ساتھ کھائے گی ارس کی گئی پھر کونسا فرمایا تیرہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اچھا تیسری جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ باہن ٹکراتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں تو عرص کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قاتل ہے سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ تو قتل کرنے والا ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے پر حریص ہوتا ہے یعنی جب دو فریق ایک دوسرے سے یوں ٹکرائیں کہ دونوں ایمان والے تو ہوں بظاہر مسلمان تو ہوں بظاہر لیکن دونوں ایک دوسرے کو مار رہا چاہتے ہوں اب جس نے جس کو مار دیا تو بس اس کی لکھ ہے اس کی قسمت ہے مار رہا تو وہ بھی چاہتا تھا چوتھی حدیث زبن میں جو آتی ہے اچھا یہ جو حدیث سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اگلی حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آدمی اپنے دین میں کشادگی اور وساط میں رہتا ہے جب تک وہ خون حرام سے آلودہ نہ ہو اسی طرح میرے بات کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یعنی یہ وہ حدیثیں ہیں جو درجہ صحیح میں سب سے آلہ درجہ کی حدیثیں ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے خود تابعی کرتے ہیں اور خود فیصلے بھی کر لیتے ہیں اچھا اگلی حدیث سنن نسائی میں آتی ہے ایک مومن کا قتل کیا جانا اللہ کے نزدیک دنیا کے تباہ ہون جانے سے زیادہ بڑا ہے اچھا اگلی حدیث یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آدمی اپنے دین میں کشادگی اور وسط میں رہتا ہے جب تک حرام خون کو نہ پہنچے یعنی جب تک کسی کو نحق قتل نہ کرے یہ پچھلی جو بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ بہت قریب قریب ہیں دونوں لیکن یہ الگ روایت ہے وہ الگ روایت ہے اچھا اگلی لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا یعنی جب میزان رکھا جائے گا تو خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے اچھا اس چیزہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن معاملات میں سب سے پہلے خون نحق کا فیصلہ ہوگا بعد میں دوسرے فیصلے اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا بعد میں دوسرے حسابات ہوں گے تو لہٰذا یہ حدیث اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ قیامت کے دن پہلے نماز کا حساب ہوگا معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا اچھا پھر بے شک اللہ عز و جل نے مجھے منع فرما دیا ہے اس کی توبہ قبول کرنے سے جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی یہ مسند امام احمد کی روایت ہے یعنی جس نے ظلمن کسی مسلمان کو قتل کیا ہو میں نے اللہ عز و جل سے اس کی توبہ قبول کر لے لے کا تین مرتبہ سوال کیا پس اللہ نے مجھے اس سے منع فرما دیا تو یہ تفصیل ہے یہ جو ہے فیض القدیر میں آتی ہے اس حدیث کے انڈر تو یہ کلام جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ظلمن مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر توبہ کی درخواست بھی کرتے ہیں اچھا اسی طرح ایک حدیث اور آتی ہے جو جان بھی ظلمن قتل کی جاتی ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر اس کے خون میں سے حصہ ہے کیونکہ یہ وہ پہلا شخصہ جس نے قتل ایجاد کیا اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا متفق علیہ حدیث ہے اچھا اسی طرح جو کسی اہد و پیمان والے کو قتل کرتے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سن سکے گا حالانکہ اس کی خوشبو تو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے اچھا سنو جس نے ایسے اہد و پیمان والے کو قتل کیا جس کے لیے اللہ عزوجل کا اور اس کے رسول کا ذمہ تھا تو اس نے اللہ کے ذمہ کو حقیر سمجھا اور ایسا شخص جنت کی خوشبو نہ سن سکے گا اور بلا شبہ اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے تو چالیس سال کے مسافت سے محسوس ہونے والی خوشبو بھی سننے سے محروم رہے گا اس حدیث کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اچھا جس شخص نے آدھے کلمے کے ذریعے بھی کسی مسلمان کے قتل پر مدد کی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص رحمتِ الہی سے مایوس ہے اس حدیث پاک کو امام احمد نے اور ابن ماجہ دونوں نے روایت کیا ہے یعنی کہ جس شخص نے اس کی علامات تفسیر بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر مرات المناجیح میں آتی ہے کہ جس شخص نے کسی سے اقتل یعنی قتل کر دو اس عمر کا آدھا کلمہ اق بھی کہہ دیا لکھ اور قاتل نے ان مسلمان کو قتل کر دیا تو مرتے وقت یا قبر میں یا قیامت میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اس طرح تمام قیامت میں بدنام ہو جائے گا اور اس زمن میں جو آخری حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس حدیث کو روایت کیا ہے امام نسائی نے کہ امید ہے کہ ہر گناہ کو اللہ عزوجل بخش دے گا مگر وہ شخص جو کفر کی موت مرا ہو یا جس شخص نے جان بوچ کر کسی مسلمان کو نہا قتل کیا تو امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے اس کی تخریج کی ہے اچھا مفتی احمد یار خان نائمی مرات المناجح میں صفحہ نمبر 259 پر رشاد فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کو نہا قتل کرے قتل کو حلال جان کر یا اس لیے قتل کرے کہ وہ مومن کیوں ہوا وہ دوزخی دائمی ہے لاہق بخشش نہیں ہے کہ اب یہ قاتل کافر ہو گیا اور کافر کی بخشش نہیں ہے یا یہ فرمان درانے دھمکانے کے لیے ہے کہ یہ جر اسی لائق تھا کہ اس کا مرتقب ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہے اور اس کا گناہ بخشا نہیں جاتا تو یہ انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے بہرحال یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اس قدر مضمت ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اللہ عز و جل ہم سب کو اس گناہ سے بچائے رکھے اور ہم سب کی حال پہ رحم کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقا